السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم إن اللہ بعثني كافتا للناس رحمة فأدوا عنی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث إلى الأسود والأحمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأن سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامعه أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمترم أيها وردوستو اللہ تعالی کی رحبری اللہ تعالی کا علم اللہ تعالی کا بنایا ہوا انبیاء کا سلسلہ یہ نہ ہوتا تو اس کائنات میں انسان سے زیادہ بھٹکا ہوا بے مقصد اور کوئی بھی نہ ہوتا انسان کی منزل اللہ ہے اللہ کے سوا جس چیز کو منزل بنائے گا بازی ہار جائے گا یا پا نہ سکے گا یا پا کے خو دے گا دونوں باتوں میں سے ایک تو یقینی ہے لیکن اللہ جن کی منزل بن جاتا ہے ان کا ہر پل ہر لمحہ انہیں منزل کے قریب لے جا رہا ہوتا ہے وہ زندگی کے ہر روپ میں اور حالات کی ہر شکل میں اپنی منزل کو پا رہے ہوتے ہیں ان کی موت انہیں مقصد تھے جدا نہیں کرتی بلکہ اور زیادہ قریب کر دیتا ہے قبر کا گڑھا انہیں اپنی منزل سے دور نہیں لے جاتا اور زیادہ قریب کر دیتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَوْمُ یہ انہیں اللہ کو رب مانا اور اس کو اسی پر جم گئے یہ ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں اگر یہ اللہ کو اپنا مطلوب نہ بنائے کامیاب ہے جس نے اللہ کو ڈھونڈا اور پا لیا یا عبادی اِنِّي لَمْ أَخْلُقُمْ لِأَسْتَقْثَرَ بَكُمْ مِنْ قِلَّةِ میرے بندو تمہیں اس لئے پیدا نہیں کیا کہ میرے خزانے تھوڑے پڑ گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے اپنے خزانوں کو پورا کروں وَلَا لِأَسْتَعْنِسَكُمْ بِنْ وَحْشَ میں نے تمہیں اس لئے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبراتا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں وَلَا لِأَسْتَعِنِكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَسْتُ عَنْهُ نہ میں نے تمہیں اس لئے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی تو میں نے تمہیں پیدا کر کے اپنا کام نکالا ان میں سے ایک بات بھی تمہاری تخلیق کا مقصد نہیں ہے تمہیں بورے والے میں کیوں بھیجا ہے تو تمہیں زیر زمین کم پہنچاتا ہوں تو تمہیں موت کے بعد کم اٹھاتا ہوں تو یہاں آنے کے موضوع کیا ہے اِنَّمَا خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُونِي طَوِيلًا وَتَذْكُرُونِي كَثِيرًا وَتُصَبِّحُونِي بُكْرَةً وَأَصِيلًا میں نے تمہیں اس لئے پیدا کیا ہے کہ تم ساری زندگی میری مان کے چلو میری بندگی میں چلو اور ہر وقت مجھے یاد رکھو اور اُبھرتے ڈوبتے سورج کے ساتھ میری یاد تمہارے سنگ سنگ چلے کسی لمحہ تمہارا دل مجھ سے غافل نہ ہو تمہاری زبان مجھ سے غافل نہ ہو تمہارا دل میرے ہی طلب میں ہو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم کن والے ہن بذکری میری یاد میں مجنو ہوا کر دیوانا کن والے ہن بذکری میری یاد میں دیوانا بنا کر فَحْضَرْ اَنْ اَتَّلِ عَلَيْكَ مِنْ فَوْقِ اَرْشِ فَأَرَىٰ قَلْبَكَ مَشْغُولًا مِغَيْرِ فَأَمْحُوَ اسْمَكَ وَعَنْ دِیوانِ مَحَبَّتِ دیکھو دیکھو ابراہیم کس کو کہہ رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم میری یاد میں میری یاد میں مگن رہے خیال کرنا عرش کے اوپر میری نظر پڑے تیرے دل پر میں عرشوں سے جھانکوں تیرے دل پر اور اسے دیکھوں کسی اور کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو اسی وقت تیرا نام اپنی محبت کرنے والوں کے دفتر سے نکال دوں گا یہ کون ابراہیم ہے جس کو اللہ خود کہتا ہے انہا ابراہیم کانا امتا کانتا للہ حنیفا حنیف تھا سب سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑا ہوا تھا اور اللہ کے سوا کسی طرف اس کا دھیان نہ تھا اللہ اسے یوں فرمارے بس یہ دل میرے لئے خالص کر لے اس دل میں میرے سوا اور کوئی نہ ہو میرے بھائیو دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جو اللہ کو پہچانے بغیر مر گیا یا پہچانا تو سہی اور اس کی مان نہ سکا اور اپنی شہوتوں میں ڈوب کر وہ غرب ہو کے ختم ہو گیا اور دنیا کا کامیاب خوش قسمت انسان مرد عورت وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا اور اس کو مانا پھر اس کے سامنے جھک گیا اور اس کے سامنے سر جھکا دیا اور اپنے نفس پہ قدم رکھا اور اس کے اطاعت پہ جم گیا یہ نقطہ انسان اپنے اکل سے پکڑ نہ سکتا تھا اس کو سمجھانے کے لیے سوہ لاکھ انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور انہیں مشکت کی گھاٹیوں سے گزارا گیا حتی يقول الرسول والذین آمنوا معاہو متا نصر اللہ ایسے زلزلے آئے ایسی مشکتیں آئیں کہ انبیاء پکار اٹھے یا اللہ تیری مدد کب آئے گی دنیا کا افضل ترین طبقہ انبیاء ہیں کائنات کے سب سے افضل انسان انبیاء ہیں انبیاء کی زندگی میں دیکھو تو عبادت زیادہ نہیں ہے عبادت زیادہ نہیں ہے ہمارا نبی ساری دنیا کے سردار جن و انس کے سردار نبیوں کے بھی سردار سارے نبیوں کے نبی ساری زندگی آپ کی تحجد گیارہ رکات نفلیں گیارہ رکات آٹھ نوافل اور تین ویتر اور ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے پندرہ رکات لیکن یہ پندرہ رکات مستقل نہیں تھی آپ کی مستقل رات کی بندگی گیارہ رکات کبھی اس سے بھی کم کبھی اس سے بھی کم سوتے بھی ہیں جاکتے بھی ہیں کوئی رات آپ کی زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ آپ نے عشق کے وضو سے فجر کی نماز پڑی ہو تابعین میں صحابہ میں بکسرت ملیں گے